اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے فرینڈز آج آپ لوگ کے لیے ایک نئی ایڈوکیشنل ویڈیو لے کر حاضر ہوں اس کے اندر میں آپ کو تین امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں نمبر ون مایکرو سٹپ یہ ٹیکنالوجی کیا چیز ہے نمبر ٹو سٹپ بینڈ کیا ہوتا ہے اور تیسرا فلٹرنگ کیسے کی جاتی ہے دوستو یہ تینوں ٹاپک شروع کرنے سے پہلے جو لوگ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کے فوراں سے سبسکرائب کریں چاہا کہ آپ کو معلوماتی ویڈیوز اسی طریقے سے ملتی رہیں تو فرینڈز سب سے پہلے ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں کہ یہ مایکرو سٹپ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے فرینڈز مایکرو سٹپ بیسیکلی ایک طرح کی ٹرانسمیشن لائن ہوتی ہے جو کہ آر ایف کمیونکیشن کے اندر استعمال ہوتی ہے اس ٹرانسمیشن لائن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ پی سی بی کے اوپر ڈیزائن کرتے ہیں اب پی سی بی کے اندر جو ہے وہ تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس نچلہ اس سا جس کو ہم لوگ گراؤنڈ پلین کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ سبسٹیٹ ہوتا ہے اس سبسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ کاپر کی کلیڈنگ ہوتی ہے جس کے اوپر یہ ٹرانسمیشن لائن بنائی جاتی ہے یہ ٹرانسمیشن لائن بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس انرجی دوسرے ٹرانسمیشن لائن کے اندر جس دیکھے سے ضائع ہوتی ہے وہ اس ٹیکنالوجی کے اندر جانا وہ ضائع نہ ہو جیسے اگر آپ میں آپ کو دکھاؤں یہ جو آپ کے پاس یہ پرزہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ جو اوپر فرانٹ والی چیز ہے یہ ہمارے پاس جو ہنا بیسیکلی اس کی ٹرانسمیشن لائن ہے اس کی بیک سائٹ بے گراؤنڈ ہوگی اور جس ان دونوں لیئرز کے سینٹر کے اندر ایک لئر ہوگی جس کا ہم لوگ سبسٹیٹ کہتے ہیں یہ سارے جو گیم ہوتی ہیں نا یہ سبسٹیٹ کی ہوتی ہے سبسٹیٹ مختلف میٹریل کا بنا ہوتا ہے جس میں ایک ہے فار فور میٹریل ہے روجرز ہے الیمونیم ہے نکل ہے بہت ساری میٹریل استعمال کر کے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سی فریکوینسی کے لئے اس کو ڈیزائن کرنا ہے ہائی فریکوینسی کے لئے جیسے جائیں گے میٹریل چینج ہوتا جائے گا یہ تو تھی مایکرو سٹیپ تو فرنڈز دوسری امپورٹنٹ چیز اس میں ہے سٹب تو سٹب جو ہے وہ بہت زیادہ مایکرو ویو کمیونکیشن کے لئے استعمال ہوتا ہے بنائی طور پر سٹب بیسیکلی ایک جانا وہ ٹرانسمیشن لائن کی لیندھ کو کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائن کی لیندھ ہے وہ ایک سائٹ سے کنیکٹڈ ہوگی سرکٹ کے ساتھ اور دوسری سائٹ سے فری بھی ہو سکتی ہے اوپن سرکٹ بھی ہو سکتی ہے اور شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتی ہے یہ بسیکلی ڈپینڈ کرتی ہے سٹینڈنگ ویو کے اوپر جو کہ ہمارے پاس ریڈیو ویو کمیونکیشن کے اندر موجود ہوتی ہے اور لیندھ پر بھی یہ ڈپینڈ کرتی ہے اب سٹب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ دونوں صرف جب آپ سٹب بنائیں گے تو اس کے درمیان میں جو لیندھ ہوگی یہ جو امپیڈنس میچنگ ہے اس لیندھ کی اس ڈیفرنس کو بیسیکلی یہ بیان کر رہی ہوتی ہے تو ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ عام طور پر دوسرے سرکٹ کے اندر جیسے ہم استعمال کرتے ہیں کپیسٹر انڈکٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن آر ایس کمیونکیشن کے اندر یہ ساری چیزیں الیمنیٹ ہو جاتی ہیں ان کی جگہ پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ مایکرو سٹب کی مختلف ڈیزائننگ کر کے ہم سٹب بناتے ہیں اور اس کو ساتھ اس کے اندر استعمال کرتے ہیں اب میرے پاس دو موڈول ہیں میں آپ کو یہ لے کے آیا ہوں یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس میں مایکرو سٹب سٹب بینڈ اور فلٹرنگ کٹھی کس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے تو فرنڈز یہ ہمارے پاس موڈل ہے اس کا آئی ٹی ایٹ ون ٹو ون یہ مایکرو سٹب سٹب بینڈ پاس فلٹر ہے اگر آپ دیکھیں میں آپ کو قریب کر کے یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی دو پورٹس ہیں پورٹ نمبر ون اور پورٹ نمبر ٹو یعنی ایک طرف سے آپ نے اس کو سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور دوسری طرف آپ نے اوٹپورٹ سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اب اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک طرف اس کی جو انا وہ سٹب ایک ہے یہ سٹب ٹو ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سٹب کیا چیز ہے ایک قسم کی ٹرانسمیشن لائن کی لیندھ ہے یہ لیندھ ون ہے یہ لیندھ ٹو ہے اب ان دونوں کے درمیان میں ایک باریک سی تار اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ان دونوں کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی کتنی رکھی جاتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایمپیڈنس میچنگ کتنی ہو رہی ہے یعنی ہم لوگوں نے جو ایمپیڈنس میچ کرنی ہے پورٹس کے ترمیان وہ ففٹی آن کی کرنی ہوتی ہے تو یہ ڈیفرنس بھی اس ٹکے سے کرنا ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ والا جو آپ کے پاس مادول ہے یہ بینڈ پاس سٹب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف مخصوص بینڈ کی فریکنسیز کو ہی گزرنے دیتا ہے جیسے آپ لوگ دوسرے سرکٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ انڈکٹر اور کپیسٹر بغیرہ استعمال ہوتے ہیں فلٹرنگ کرنے کے لیے بینڈ پاس فلٹر بنانے کے لیے یا لو پاس فلٹر یا ہائی پاس فلٹر بنانے کے لیے لیکن آر ایف کممیونکیشن کے اندر مایکرو سٹیپ ٹکنولوی کو استعمال کرتے ہوئے یہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ دو سٹب لگے ہوئے ہیں اور درمیان میں ایک باریک سی تار سے اس کو شارٹ سرکٹ کیا ہوا ہے یہ صرف مخصوص بینڈ کی فریکنسیز کو گزرنے دیتا ہے تو دوستو دوسری اس میں ہمارے پاس امپورٹن چیز ہے وہ لو پاس فلٹر ہے اور جوزنگ سٹب بینڈ اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں تین آرڈر اس کے بنے ہوئے ہیں یہ دونوں طرف سٹب ہیں یہ سٹب ون ہے یہ سٹب ٹو ہے یہ دونوں آپ اس میں کنیکٹڈ ہیں اس طریقے سے اب یہاں پر اگر آپ سرکٹ میں غور سے دیکھیں تو یہاں پر جائے نا اس چکے پہ بنا دی طور پر لو پاس فلٹر کے اندر انڈکٹر اور یہاں پہ کپیسٹر لگایا جاتے ہیں ہم نے ان کو ریپلیس کر دیا ایک ٹرانسمیشن لائن کی لینڈ کے ساتھ اب اس کا بنا دی مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو لو فلکنسی جس کے لئے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ صرف انہی فرکنسیز کو گزرنے دیتا ہے تو یہ مدول آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آر ایف کمپنیکیشن کے اندر جو فلٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں کوئی کپیسٹر یا انڈکٹر وغیرہ استعمال نہیں کیا جاتے بلکہ ان کے اندر مختلف ڈیزائننگ ٹکنیک استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ ان فرکنسیز کو پاس بھی کرتے ہیں ریجیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس میں ہائی پاس بھی کرتے ہیں اور لو پاس فلٹر بھی کرتے ہیں اب اس کی فرکنسیز کو جو ہمارے پاس ریجیکٹ کرنا ہے یا اپروف کرنا ہے فرکنسیز کو گزارنا ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس مایکرو سٹرپ کی وٹھ کے اوپر کہ آپ نے وٹھ کیا رکھنی ہے اور دوسرا ہمارے پاس ایمپیڈنس میچنگ کے اوپر یہ ایمپیڈنس میچنگ کتنی کروانی ہوتی ہے ففٹی اہم کی کروانی ہوتی ہے تو بیسیکلی آج کی وڈیو میں آپ کو یہ دو مڈول ہم نے سمجھائے ہیں پہلا مڈول کہ سٹب بینڈ پاس فلٹر کیسے بنتا ہے اور دوسرا سٹب لو پاس بینڈ فلٹر کیسے بنتا ہے تو دوگور سے دیکھ لیں ایک دوبارہ سٹب بینڈ میں یہ دو سٹب لگے ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک شارٹ سرکٹ ہوتا ہے جبکہ دوسرے میں یہ اس طریقے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں جس میں یہ دونوں طرف سٹب ہوتا ہے اور درمیانی سلوٹس ہوتی ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی وڈیو سمجھا گئی ہوگی کہ ایک اس طریقے سے جو نا مائیکرو سٹیپ کے اندر یہ استعمال ہوتے ہیں سٹب مائیکرو سٹیپ ایک دوبار پھر آپ کو بتا دیں کہ مائیکرو سٹیپ بنیادی طور پر ایک قسم کی پی سی بھی ہوتی ہے اس کی اوپر ہم لوگوں نے یہ ٹرانسمیشن لائن کی ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے اور یہ پی سی بھی مختلف میٹیرلز کی بنائی جاتی ہے تھانکس فور واشنگ میڈیو دوز ہو پیپلز آر نیو کائنڈلی سبسکرائب می چینل اور آلسو پریس بیل آئیکن فور دیتیس ویڈیو نوٹیفکیشن تینکیو